السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطلب کیوچر بہت آج جنگوں سے ایک تاریخ سے بڑھ ہو رہے ہیں آج آپ باتتا ہے جنگوں سے اپنے دریاں دریاں ہی ہوئے ہیں اوپر موجود ہے جو ہفتے اندر ایک تاریخ کا موجود ہے دریاں سے نکل کر پاکستان کے صوبہ گلگت بلتستان کے رشتے کشمیر کے کچھ علاقوں سے گزرتا ہوا کالا باغ پہنچتا ہے اور کالا باغ سے نکل کر صوبہ کے پی کے کی ڈویزن ڈیرہ اسماعیل خان میں پہنچتا ہے کل کے آپ دوسری جانس دیکھیں تو صوبہ پنجاب ہے اور اس دریاں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آدھا پنجاب کے اندر اور آدھا صوبہ پنجاب کے اندر آتا ہے تو پاکستان کی یہ مقدس ہر زمین اور اس پاکستان کی حقوقی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انیس سو سنتالیس کے اندر جب انسانیت کا قتل عام تھا اور انسانیت کی بساط کو لپیٹا جا رہا تھا سمین جب پر بیٹھے گئے انہوں نے اور سوچا لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ حلق محمد کے اوپر جو خدا نے تدبیر کی ہے اس اردے پاکستان کو تقلیق کیا اور شاید حضا کو مندور یہی تازیر سے حضور واقی رکھ رہا تھا انسانیت کی بساط کو اللہ تعالیٰ نے خائنان کے اندر واقی رکھ رہا تھا جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ستمانوں کو ایک توہے کے طور پر یہ مملکت خدا داد پاکستان راڑ لوپا داد کیا تو اس کی دوسری جانے میں سبا کی پکے ہیں اوریس پاکستان کی سبا کی پکے ہیں کہ آپ سبا کی پکے میں جائیں وہاں پر ہر رنگ و نسل کا آدمی ہر قبیلے کا آدمی ہر قبیلے کے لوگ اور ہر منحب کے لوگ ہر رنگ و نسل کے لوگ اپنی مذہبی کی تقافت اور اپنی کبائی کی تقافت ہر قبیلے کے لئے اگر آپ دوسری جانب دیکھیں صوبہ پنجاب ہے تو پنجاب کے اندر بھی اسی طرح لوگ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں وہ اپنی مذہبی ثقافت کے ساتھ اپنی قبائلی ثقافت کے ساتھ بڑی آزادی سے اور بڑے امدہ طریقے سے پر امن زندگی گزار رہے ہیں اس کے برعکس اگر آپ پوری دنیا کا موازنہ امن اور آزادی کے لحاظ سے پاکستان کا اگر موازنہ پوری دنیا کے ساتھ کیا جائے تو میں ویورز پاکستان کے پانچ صوبے بڑے باغور طریقے سے گھوم چکا ہوں دیکھ چکا ہوں ہر علاقے کی ایک اپنی ثقافت ہے اور لوگ یہاں پر بڑے آزادی اور بڑے امن سے زندگی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں تو ہزاروں لوگ کے پی کے سے پنجاب کے اندر آتے ہیں اپنے روز مرہ کاروباری معامولات زندگی کو چلاتے ہوئے اور اسی طرح پنجاب سے ہزاروں لوگ ادھر کے پی کے اندر اپنے رزق کے حصول کے خاطر اور اپنے رشتہ دار اور اپنے تمام دوست عباب سے ملنے کے لئے جاتے ہیں تو اسی طرح آپ پورے پاکستان کو اگر جوگرافیائی حوالے سے دیکھیں تو آپ کو قدرت کا ایک شاہکار نظر آتا ہے کہ پاکستان اس خطہ زمین کے اوپر موجود ہے جہاں سے تقریباً ہر ملک کو یہ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے تو دعا ہے یا رب اس عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے ملک کا بھی تو ویورز ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے سفر کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اسلام علیکم